بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی آزہی سات وفی کل سات من ساتلیل ونہار ولیم محافظم وقائد مناصرم دلیل وین انتات اس کے نغو ارزکا تو ان وطمت اہو فی ہاتویلا یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے سگیرا کبیرا گناہ مافظم سڑی والدین دے گناہ مافظم سڑی مرہمین دے گناہ مافظم بانیان دے جتنے مرہمین اس دنیا تو ترگین درجات پلند فرم کربلا والے اندر سائن ان یہ کبرت قیم دیم فرم عزدار اور عزداری دے حفاظت فرم شیعت دے حفاظت فرم ماتمیہ دے جنگی دراز فرم حاضرین جو دعائیں جی ملائین اپنی بارگاہت مستجاب فرم واجب شمیر کے بلند واندل آمین اکسو ساڑے پردے علی وارس کائند جل زخور فرم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قلیجے دی طاقتنال نجفتیاں دیواراں تک سدا جاوے حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دے دشمن تلانت بطول دے دشمن تلانت بطول دے بابے دے دشمن تلانت باب آزے بلند صلوات پڑا انشاءاللہ وی اگست باعثیت بانی بگنے میں مجلس پاک دی جیفتی پیش کرے ساں چھ جولائی جلال پور پیرہ لے انشاءاللہ اگست اور ستاوی اگست دو مجلسوں رو اعلان نہیں دیا بانی ویچ بیٹھے اے اعلان ضروری سمجھیں آج نو ہارے کل یومین حدام جنت البقی آئی کل دہ دین دا محرم آئی چونکہ داویاں لے دین غریب دین لاشت گھوڑے بھجایا نے کل بطول دی قبر پامال کی جین دے ہیں نا لڑائیوں دیگن مرن تو بعد لڑائیوں موکھ بہن دیگن اے موئے ہوئے ہیں کوئی مسلمان مرن دے رہے ہیں کافی دیر دایاں زاکر بڑھن کے نہیں بانی بڑھن کے بھائی ہیں دوڑیوٹیاں میرے گھر مجلس دے حوالے نا لے بھائی تشریف کھین ہیں نسرین بھائی دا حکمائی میں حاضر ہوئے ہیں جیڑے میرے بات پڑھن نا لے بھائی جعفر رضا جتوئی شاہ وہ بھی تشریف کھین ہیں مولد زاکر بے وی ممبر تے بیٹھے ہیں چار باب الحوائجن آلِ محمد سب بابین حاجات دے بوہ چارین یہ تھا تیری توجہ ہو گئی تیری ہان جواز پہی میں ہوں باب الحوائدہ کسا تیری جھولیاں تک پوچھ ایسا دیوٹی ضروری آئی رومنہ تیری اکبتے نہ پوڑی بھی چھامنا لیتے نہ پڑھن نا لیتے بلکہ رکھ سارتے آنسو ہوئے تکائم نو حاضر سمیچ اے آنسو بار ہواں دیکھے تی میری حاجت پوری گھر چھوڑے روندی اکھ نال جیڑی مشکل دعا منگی جاوے وہ فوراں پوری ہوئے میں کے چار باب الحوائد جن جنہیں پہلا باب الحوائد مسلم بن اکیلے شیوالے اج نو ہو گئی میں ممبر تے کھڑا میں اپنے مسلک دے ازاداروں کو اید کریں دا نہیں دیتا جگہ جگہ سفے ماتم آئی میں بالن تو پچھا دادن کی میں اید کریے جو زینب تازی یتیم ہوئی ہے اور ازادار والدے نو من جھولیاں دا ساروں دے اور مسلسل سفے ماتم بچھے چونکہ بی بی آلیا فرمائے نا کوفے دے مسلمان اید دیں خوشیت مسروف رہے ایسا راہ دے دیں رہی ہیں جو مرتب کو باب دی پر چامنی دیں مناں لیڑا اس گھر دا پہلا باب الحوائی جے اس دی شہادت نوزل حج نو ہوئی جناب مسلم کیا مسلم دی شہادت مسلم کو باب الحوائی بڑھائیں بڑی اوکھی شہادت ہے بڑے دکھیں جناب مسلم دے بجن گھنہو تشریف میں ہن شروع کی تھی ہے تک زیادہ دیر کھڑنا پوسی تاری توجہ میں دے لے پاسے رہوے امام حسین درز آکے رہی زیادہ دیر میں ہے کہ نہ کھڑووے امیر مسلم میں نا چاہے یقیناً دکھتا دے ذہنے چاگے بھیکی در ہر اکھ پرنا میں فکت میں نا چاہے ابباس دے علم کو گواہ بنا کے پیادا اندے جیڑے دکھ ہیں جان کے ذاکر تا دے تک نہیں پہنچے اندے تا دے جذباتوں دھے رہن مسلم دے ڈک محمد دی کبرت میں دہا تھے ایک اشہارہ کریں نا ہار کہیں کربلا پتر دیتن مسلم دو دھیاں دیتیا کہیں ممبرتے اگر مسلم دی دھی دی شہادت پڑی ہوئے مالک پتر دی جنگی کریں مینو کریں جیڑیاں ہائی تا گھنکے آئے بیٹھے اشہالہ جھولی ہیں بھر کے جاؤ چھے پتر خرچہ پڑھ دیں نا ذاکر بزرگ ذاکر پڑھ دیں ہر ذاکر دا میں کوئی نہیں پتہ قدیم جیڑے بزرگ ذاکر دیں اوہ امیر مسلم دا خرچہ اشارہ تن دا سین دیں بھئی چھیں پتر دودھیاں اپڑی شہادت زوجہ دی چادر زوجہ دا رلنا اے امیر مسلم دے دکھان دا خلاصہ میں تاڑے تک پہنچائے باب الحوائج بنن دی سبب اور سب تو دھیر عذیت امیر مسلم دی لاش کو مل لیے میں بھی عام کر کے لفظ پڑھ دا رہے ہیں جو لاش گلینچ پھرائی نے چھڑی گلینچ نین نے پھرائی اور سید میں کوئی جملے دی ماں پھیڑی وائے لاش پھرامن تو باب جڑے بندے بازار چھو گوشت خود بنج لیندے ہو زبا شدہ جانور کو جیویں کسائی کنڈے تے لٹکا باہدے ہیں انہاں بازار اچھ مسلم دی لاش لٹکایئے درجات بلند ہوئے ہیں ان کی بلا حفظ سنین اللی پرائے دے بٹی دے ہارے کوفے دے بچے شکور نہیں گئے پتھرانا بستے بھر گیندے ہیں چوکے چاکے مسلم دے زبا شدہ لاشے نو پتھر مار کیا دے ہیں مارو اے ابن زیاد دے باوی دا لاشے میں معافی منگیئے ہک دھی شام غریبہ شہید ہوئی میں شہیدہ اکھے بلکہ پامال ہوئی سجی قاسم پامال ہوئے حسین کو الابا ہائی جن دیچ حسین قاسم دا لاشا کٹھا کیتے سیریں ہاں لے دی گنھڑی بنا کے ماں کھل گھنے قرآن ہوندہ ممبرتے میں سر تے رکھ کے اے روایت پڑھا حسین دی بڑھیں جیے بلکہ حسین اپنی یہ دھیاں سرے اندر رہے مسلم دی شہادت تو بعد آتکہ اور حمیدہ سین کو ایک وکھرہ مضمون بڑھ دے نو زیلہائی دی دھمی جی لے آئی ہیں نا ماں میں حسین کو ملن حسین جھولیچ بہا کے ان پیار کیتا جی میں یتیمان الکرین دے حسین پیارچ مصروف ہے یہ سکینہ دا قدم خیمے احتراماً حسین دی دی دے ایڈویں شہدادیاں اٹھیاں حسین ورمائے کیوں اٹھتی ہو ماں میں جھولی دی اصل وارس آئی کھڑی ہے پتہ تا بادشاہ حسین ہوئی نا جو یتیم ہوگئی دعاں بانجیاں آن اللہ کے پر فرمین دے آج کل باد تو سا میری اندھی ہو مسلم دی اور ایک راز رکھیاں بادشاہ حسین بابے دی شہادت نصد سی پیار ان کریندہ رہے جی میں یتیمان الکریندہ اس گل دی تایید او زوار کرسی جیڑا کوفیچ حمیدہ بنت الحسین اے مسلم دی 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 لکھی ہوئی حسین دی 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 جیڑا بندہ زواری کر رہے چھوٹی دی امیر مسلم دی پا مال ہوئی آلیہ کل چادر کوئی نہیں جو لاش کٹھی کر لے بیا مقتل دو مو کر کے وین کی تر حسین تیرے کل ابا ہائی جو تے حسن دے پتر دی لاش چھن لے زینب دی مجبوری دیکھ میرے کل چادر کوئی نہیں جو میں رکیہ دی 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 لاش کٹھی کر رہے حمیدہ سینبا بے دلاشہ رٹھے اوٹ تو جھنی سا مکہ اے میری سین کوف ایک دفعہ نہیں آنگانا لی عید زل حاج دیئے اتنا ایک مسائب بیان کی تم تری آکھے چھ آنسو دلیل ترہ دل نرہ میں اے بدے ہاتھیں منہ تی منگن تا اپنے بچے کو عید کپڑے نہ لائے دے میں جتریاں نہ لائے دے میں بندے کرزے لائے کے بھی بچے ہیں کپڑے پویندن میں مہمانوں کے تری منت کر دا کرزہ منگنہ پوی منگ لائے پر دھیانوں رلا کے لاہور بننے چادر لائی بننے دو چھوٹے شہزادے اندھے چولے لائی بننے جوڑی دارمان چکریں برکے دارمان چکریں وارس دی شہادتا حرمان چکریں بھلوووے یار جنہا ہائے کی تھی شاہلا اپنے اندھے گھام میں کدھی ہائے نہ کرو دوسرا باب الحوائے جس گھردہ جنابِ عباس ہے سکاے سکینہ تسین دی آس اے او باب الحوائے جے جنہ دی اپنی کوئی حاجت پوری نہیں جنہ دی اپنی کئی حسرت پوری نہیں جنہ دی گھارے چاہلا مباس دہے کوئی مشکل بنے علم پکڑنا باب الحوائے جس کو وسیلہ بنا کے دعا منگنی عمران بھائی فوراں دعا پوری ہوئے میں ایک واقعہ پڑے بہورالغمیچ الویہ خان دان دی ایک مستور آئی نجف اور کربلا دے درمیان کے عبادی دے رہنا لی آئی ادھا شوہر تاجر آئی تجارت دے سلسلے سفر تے گئے کول جو خرچ ہے جو ختم ہوگئے پوتر حکس جڑا سخت علیل ہوئے بیمار ہوئے علاج دے پیشے کوئے نا تا کتنی توجہ بیٹھے میں تری حیط و اندازہ کرے سا عقید تن پوتر چاہ کے کربلا دو تور پئی جلے پہنچیے نا پیدہ لائیے زادرہ کوئے نا مغرب دیاں زانہ خدام ذری بند پہ کردا اکیس تھوڑی دیر ذری کھول دروازہ بند نہ کر میڈا پوتر بیمارے سننی بے شک ہائے نہ کرے جیڑا شیعہ ہائے واجب سمیت کے کرے خدام دیٹھا تھا اندازہ پوتر مر چکا ای ماں کوئی علم کھوئے نا اوزہ کے دیر کیتی ہے ہون میں بند کرنے لگا میں جا رہے ہوں بھول گمالا لکھ دے خدام دیکھ کے پہا دے پہلے اسرار کیتا جو دیر ہوگئے جیڑا دیٹھا تھا مر چکا اکیس میں آنگا نہیں دیر کیتی ہے تیرہ پوتر مر چکا ہے پوتر دی موت خدام دے موئی چو سنکے چنگی نس لگی سخت لے جیچ پہ یا دیئے میں تیرے کو نہیں گھنائی میں عباس کو لائیں خیرات مل گئی جنہی توجہ ہی ہو دی ہائے نکو بھلا ہوگئے اولاد دی زندگی ہوگئے جڑی ہیں ہائی تلائے کے آئے بیٹھے شلعہ چھولی ہیں بھرکے جا ادھے میں در کھولے تو میرے ذہن چکے سرار خیال پیدا ہوئے بھئی مریجہ کو تا شفاہ مل دی میں ہی دہتا رہے ہیں اس جو زد کیتی ہے چاچا میں تا در کھول لیٹھے بھن دی کے ادھے میں اسے سرار ستا آلم خابچ میں لٹھے زخمی حسین مسنت بیٹھے زخمی عباس دربار پیش ہویا کڑے ادھا کڑے یا مومن اندھے پتر جوا دے ہو یا میں دے کل باب الحوائی دے لکا واپس لائے بھلا ہوئے جنہائی کی تھی ہے ماہ حسین دی رازی ہے علی دی اندھیاں تر وین قبول کریں صلاح اپنے اندھے کہیں غم اچھ نہ روگو میرے بھائی عاصف دی جو دعا ہے انہاں سو اندھا صدقہ مالے کو پوری فرمائے تیسرا باب الحوائج امام موسی قاظم امام موسی قاظم قاظم توحید سے باتیں کرنے والا بغداد کو قاظم کیوں آدھا ہے توحید جنہاں کلام کر دی رہا ہے جڑے نہیں گئے مالے کو جہاں دکھاوے مسائب تارے دلت ناکشن سترہ بچیاں کو امام موسی قاظم دے لکھا دیا یادن امام حسین تو وڈہ مظلوم ہے امام موسی قاظم میں پنجی رجب میرے وطن تے مجلس آئی ایک مولانا صاحب لفظ آکھا میں جنازہ برامت کرانا ابباس تے علم دی من قسم انہیں میں غاسب نہیں میرے تو پہلے اپنی تقریب دے مقدی تھا رہے انہیں ایک لفظ آکھا ہے مجلس تے رخ میں تبدیل لٹھا وہاں کے امام حسین اللہ وڈہ مظلوم ہے امام موسی قاظم حیران گی دیا انتہا وعد گئی مظلومی ہے دا رب حسین ہے مجلس پہدن حسین تو وڈہ مظلوم انتہ اگلہ لفظ قیامت آئی وہاں کے حسین مظلوم ہے شام غریبا لٹی جائے داج حسین دیا دھیندہ موسی قاظم او مظلوم ہے اجا حارون دے زندانے چاہی جائے دھیندہ دیا دے داج لٹے امام دے جنازے کو کندھا دے کے رہائی دے دعا منگے اپنی اوقات ہستی دے مطابق کوئی حاجت ذہن نہیں تصور کریں رہائی نہ ملے میں حسین دے راکر نہیں اندھی ایک وجہ ہے اندھے انہی پتران جنازہ مزدوران چاہے اے او قیدید اندھے مرن تو بات زنجیر کہنے نہیں دہا ہے چوتھا باب الحوائد بھلا ہوئی رباب دا چوٹیاں والا الیس کا رہی جلال پر کھاکیا لے ہو زاکر گر لوگ ہو ہر اکھ پرنا میں میں ترے باب الحوائد دا ذکر کیتے ہیں اگر میں انہاں دا مسائب شروع کر دے مانا زاکری ونڈیچ جوانن دے حسے دے مسائب جڑا چوتھا باب الحوائد دے بچیاں اور پردے داران دے حسے دا مسائب اور یقیناں جتاں بھی باب الحوائد علی اسکر پڑھی وے جاڑا صاحب لکھے اس اس جگہ علی اسکر دی ماں ضرور باندی نوہاڑے گرمی ہیں مالک تاڑے رسک بخت چیز آفا فرماوے تو سازدارہ واسطے چھاندہ انتظامی کیتے ہیں ہوادہ انتظامی کیتے ہیں پوتر دی شعادت تو بعد اسگر دی ماں دھوپتے باندی گئی سورے جلے پاسے موں کر کے باندی گئی ٹھنڈا پانی نش پیندی گرمی ود جاوے سجادہ کیا نام دھوپتے زیاکی آئے جتنی گرمی ہیں میرے اسگر دے تیر نہ لو زیادہ اور ماں آندھی ہے ہر جگہ بھائی جان جاڑا صاحب لکھیا ہے بھے کوئی زاکر چھوٹا بڑا علی اسگر دے دکھ پے پڑدہ ہوئے کنات دے اندر پردے داراں واسطے اگر کہیں دے جھولیے چھوٹا بال ہوئے جتنی دیر زاکر علی اسگر دے دکھ پڑے کوئی بھین آپ پڑی جھولی چھوٹا بچھا نہ گھنباوے اکسر روندے بالاں کو ماں آ چاہ کے جھولی چھوٹا پیندی ہیں جا لوری دے سوٹے چپ کروے سے انہاں لکھیا ہے شہادت علی اسگر دی پہی پڑھین دی ہوئے بال رووے ماں جھولی چھوٹا کٹ کے مٹی چھو سماوے فوراں بچھا چپ کروے اندہاں لکھیا ہے زہرن ماں مٹی تے سمین دی رباب اس بچھاں جھولی چھوٹا اگر یہ جتنی دیر تمہیں دے پوتر دے مرسائے بچھوٹا بھلا ہوئے یار جنہ دے ہائے نکلی چھلا آپ پڑے اندہاں دے گھام میں اے او بام بول ہوئے جے جے کو وسیلہ بناوے نال بے اولادوں کو اولاد مل میں حسین آباد محرم پڑھائی بھای یاسر ممبر تے بیٹھن انہ دوازی میں لائی میں عملی رسائی مالک حیاتی ہیں اللہ پتر دیتا ہے سولہ سولہ سال اولادہ نہیں ہوئی ہیں عمل تو بعد اولاد ہوئی ہیں اے جاڑا صاحب لکھیا ہے اگر کوئی ماں مایوس ہو چکی ہوئے نا بھیون اولاد کوئی نہیں اور اگر وہ ایلی اسکردہ وسیلہ بڑھا کے اولاد چاہن دیئے نا علم تلے باب الحوائی دے ناندہ چاہلی راتی مگر بشات بات چراغ روشن کرے وے جتنیاں جمعی راتیاں وے دوت دی سبیل چھوٹے برتنے چھوٹے چھوٹے بچیاں کو پیوا کے جنت البکی دا مو کر کے رباب نو واسطہ دے وے ایلی اسکردہ تیر دا تیرے منگنے چگر ورسن دی منظوری ہو جاوے تا سال دے ویچ مالک تے کو اولاد نرینہ دے شید بڑا پیار اس حسرت اس جو ہندے پینکے دیاں سڑیوں یا لکڑی میں کفا نیچ نال لے جاوے اور اے او باب الحوائی جے جن دی ساری زندگی سفر اچ گزر گئی ایک جملہ میں بادشادی جنگ دا ایک جملہ بادشادی شادت دا پیارے بھائین دے حوالے ممبر حرق پرنا میں حسین غربت دہو کری چاہے باب دا ناصر بن کے نسرت واسطے دو پوترہ ہیں ہن بھی دو پوتر ایک زین اللہ بے دین اگر امام زین اللہ بے دین لبیک نہ کر دے تمنصب امامت نہ ملیا دوسرا شہداد ہے ایلی اسکرے ایک چھے ماہ کل زندگی ہے نام عبداللہ مشہور علی اشکرے اوہ دیکھ وجہ ہے باب نل پیارس ہر پوتر کو علی کر کے شرین دیا ماں نل پیارس ہر دھی کو فاطمہ کر کے حسین یاد کرے بھائی جان ایلی اسکر بابی دی نسرت واسطے میدانے چاہے پانی واسطے میدانے چاہے حال میں ناصرین ینصر نادی صداد اجے عالم ارواحچ لبیک کیتی گئی اج حسین دا ازادار نو ہار کو اگر نو محرم ذہنے تصور کیتی بیٹھے تو میں باب الحوائی دے ڈکھن دی ہیک ستر فقط او بھی تو عبادت کرلویں وارش راضی ہو جامن ذکر سمجھ کے آقبت سمجھ کے ہائے کریں ہان جاوی ذاکر کو نہ دکھاویں باہر میں کو دکھاویں یا کوشش کریں حسین دے زخمہ دے مرہم واسطے جڑے ملائک آنسو کٹھے بیٹھے کردن ہیک آنسو میڈا ہوئے جڑا حسین دے زخمہ دے مرہم بن جاوے ملائک کٹھے کردن تو دے ساڑے آنسو ذاکرین دی پوڑی بھی چھاون والے دی آون والے دی فرست قائم دی کچھے ریچ پیش ہو دی آنسو بطول کلوین دے ذاکر غلط نہیں آدھے بھئیو آکھ واسپون دی یہ جہیں آکھ تلے ڈکھے پاسے علی دارو مال ہوئے باکر میں جلسی لکھے میرا بابا مرہوم پڑھ دائی ملائک بطول کو آنسو دین دے نو مرہم بنا کے حسین دے زخمہ تلین دی سارے زخم اٹھویں دن دو زخم بچتن پوچھ دی مرہم تا دھیر سارائی تا دے زخم بچ گئے نا دے ایک زینب دی چادر دے دو اکبر دی برچی دے انہا کو چالیس سال میں دا سجاد پانی نہیں خون رون ہے بھل ہوئے اولاد دی زندگی ہوئے سالا اپنے اندھے غم اچھکا دی ہائے نہ کرو علی اسگر لبیک کیتی بول سکدا نائی رون ہے چویٹ پردہ دار کوشش کیتی چپ کر آنوان دی بلکل یہ اقتزار پہ کردا جدہ چویٹ پردہ دار کو علی اسگر چپ نہیں کیتی ایک احوال دا لفظیں تری توجہ ہوئے تری ہائے نکل جاوے جدہ اسگر چپ نہیں کیتی وچویٹ پردہ دار اتنی اچھی رونی حسین نو لکھ دے شورج پھینی دا رومن سنے مسائے میں پڑ چھوڑے خیمیں دے بوہتے آکے فرمایا علیہ پردہ دار اچھے کیوں رون ہے فرمایا تُسا غریب کیوں سڑائے تُسا غریب سڑائے علی اسگر چپ نہیں کردہ فرمایا تسہے میرے ہتھا ترک اتھا علی اسگر دی ما دا حسین امتحان پہ گھندہ اسگر کوہان اللہ کے مقتل دموں کی تس ما ابا پکڑی حسین پتر واپس کیتا ہے فرمایا نہیں کرنا چاندھی قربان قدمہ تے دائے پہیں ادھ یہ پتر تیدہ ہے ترکہ تیدہ ہے لیکن جڑی کل رات گزری ہے نا ہر ما اپنے جوان پتر دی تربیت کی تھی میرا تبولی نہیں بولیں گا تیرے نانے دی شریعت نہیں آدھی ما کم از کم دو سال اپنے بچے کو دودھ پیواوے ہون جو لئی وینے ہو سکدہ تیرے ما میری خیرات قبول کر لوے وقت روک میں کفن پاوالما جیڑا وقت کفن پاوانتے لگے اس وقت اچھ میں پتر نال دو گلنگ کر لما تو ساری زندگی رو میں تیرا رومن تھوڑے ستر ودی پیش کرنے لگے وکرِ خیمج گھنائی یا ڈاہمی ہارائی یا اٹھارہ جیٹھائی اس حال اچھ دوڑی بڑے گرم ہوندے وکرِ خیمج گھنائی پانی کوئنائی جو چوٹی ہیں دھواوے ہیں روکھے والنا دیکھنگی تسے لباندہ بوسا جنرہ زین کربلائے جو میرے لفظن الویک رہے ہیں ڈو چولے پواکے تیاری بیٹھی کریں دی گرے بان پھاڑس سجا پاسا پاڑس کبہ پاسا پاڑس کمر بان بدائش مکمل ما کفھن پواکے ما زانو تے نہیں رکھا ما گرم ریتے سمائے پردیچ بیٹھیاں ماما بھینا سیزادیاں ذکر دے وارس ما پترنالگلنگ کیچین مقدمین پردین پیادی اصغر کباب اللہ ویسی ارب ہم وزن نال لڑ دین تیرا سین چھوٹا ہے تو تو مان لگلہ ہی نہیں کریں دا تیکو بابا لڑاوان تو نہیں لگویں دا نو لکھ دا امتحان گھنسیں تیکو حد تھا تے بلند کر کے نو لکھ تو پانی منگشی اصغر اتنا میں ہی جان دیا کوئی تو ہو سی جنڈی تیرے جتنی اولاد ہو سی یہ جو دو دریار تھا تھا مار کے پیوان دین تیرے پیمر نال کوئی فرات مکوے سی لیکن اصغر میں بیگانی کفتی ہو کہ تیری منت کر دیا اگر امتی تکوں فرات دا پانی ڈیوین اتنے تک نپیویں جب تک بطول دا پودل ترسان اے تربیہ چاچا ماں وکرے خیمت کی تھی سنو سو شاید یلی اصغرہ دے ماں میں وعدہ کریں نا اے تا میدان ہے نا شہادت تو بعد میں کوئی اگر ڈادی کو سر پیش کرے سی میں اتنے تک نپی شا جب تک تیرے وارش میرے بابِ حسین نپیتا میں مطمئنہ لائے حسین پوتر حاضر اے بھائی جن چار یا پانچ منٹ میں باقی مجلس پڑھنے گے چھوڑ دی تم سارا مضمون لائے حسین پوتر حاضر اے ترائے دفعہ حسین اپنے پوتر دی تیاری دیتھی ہے ترائے دفعہ ماں دا چہرہ دیتھا فرمایا رب آپ اگے دین گرم آئی گرم موسم ہوئے تا ماں نرم تا نازے کپڑے پویں دی تین دو چولے کیوں پوائیں ادھی سردار میں بیگانی کفتیاں ہو سکدے تیری ماں میری ادنہ جی خیرات قبول چکرے مطمئن ہو کے پیہ دیئے ہی کفن بڑا کے دفن چکرے دعا میں کدے میں میری جھولی دی رونا کے میں اپنے کفہ نہیں بھلا ہوگے یار جنہ دی ہائے نکل گئی ہے جنہ دی ہاتھ ماتم وستی اٹھ پہن میں کوشش کیتی ہے تیرا ذہن کربلا جاوے تک دنیا دی میزال چا دے وہاں دوہزار چودہ فوجی شکول تے حملہ ہویا نا آج جی افسانے پشاور لکھو نا گگلے جا کے خون لودہ وردی خون لودہ کتابہ کہیں ماں وردی تو خون نہیں دھوتا کہیں ماں بستہ صاف نہیں کیتا خون لودہ اگر کوش شوہرات آئی نا خون نی جیسے دھولا دی کی میں دھولا میرے پتر دا خون بھائی جن ماں نشانی ٹردی واری وارث نو پیادی ہیک میں کڑے میں میں اپنے کفہ نہیں چنام لے میری جھولی دی رونک بچڑا حسین پتر کو گھنے بس ہیک جملہ جنگ دا اسگر مانگ پانی ساری تفصیل چھوڑی تے اسگر مانگ پانی بابا اکبر دے کاتل توں فرمایا امام ہو کے حکم دینا تے پانی نمنگا وط دین نہیں بچدا اور اس اندازنال سمایہ نے اس حسین پتر کو بلند کیتا ہے نو لکھ دے سامنے لڑائی ترائے کی سمدی اندھی ایک کلم نال بھائی مران ایک ہتھیار نال ایک کلام نال نا بولنالے بول کے نو لکھ نو شکست رے چھوڑی سائن جعفر زمان لکھے بے شہزادے دا پانی منگڑا چودہ تب کہنے ہار زیہ روح اپنے لے جے شنے بطول حق کی میں منگائی اسگر پانی کی میں منگائی فوجہ ہتھیار سٹین عمر ابن سعید خدا استلانت کریں جڑے کڑی الجوان بیٹھے ہو ستر تا دیوستہ اندھی پیران تلو زمین نکلی ایک دوڑے ہے اندھٹھے بے جڑے جرت مندھان انہ ہتھیار سٹ چھوڑے ہیں اے جڑا حرملے بھائی کی در اے سب تو کمزور آئی اور دلیل دے رہے ہیں جڑا کمزور فوجی ہوں دے کہیں جنگ جو کو پچھائے او اس ہتھیار دے سارا لیندہ جڑا دور تو استعمال ہوئے جڑا طاقت وار ہوں دے او شمشیر دی جنگ لڑ دے اندھٹھے بے یہ لالچی بھی زیاد دے ستر کتے دی حص رکھ دا ہی طریقہ دی ہے اندھٹھے کنڈ پیچھ یہاں کڑا دے جلدی کر اسے اندھٹھے پوتر دی کلام نکتہ کر اے میرے کلتا سارے تیر مک گئے جڑا میں غازی تے حملہ کیتا ہے کتنی تو ہائے کر سکتا ہے ایک تیر دو اشارہ کیتا ہے حرم لے دی دھا نکلی ادھے عرب دے لوگاں قرآن نن چاہے اے تیر انسانہ تے نہیں چلا منا درجات بلندو میں چودری گزنفر گندل دے میں اندھے کلے لہاں جلال پر نگیانے دی مجلس میں ممبر تے بیٹھا ہوں اوہاں کے جڑا تیر حرم لے چاہے کمان اچھ نہ پیندہ چھڑا ایلیس کرتے رکھ چھڑیندہ تو جتنی گرمی جڑائی بیٹھے ترائے دیندہ ترسہ ہائی ماں نو ماں نئی سر سگدہ بولی نئی بول سگدہ کاتل چتی سالن دے مقتول چھے ماد کبلہ نسیم عباس رجوی شاب دے درجات بلندو میں اوہ پر دین دا سیر دا تیر ہے ترائے نو کان لائی لوے دی کمان شیست جمائیس یعنی گوڈی لامنی پائے گئیس کمان دے شیرے ملائیس دو دفا ہاتھ حلے اچھا پچھو کھڑ کے ارب دا ایک اصولہ جنگ دا رجز پڑھنا اپنا تاروخ کرنا ایک کام ہوندہ ہی ہم بزن دے سامنے انہوں کو ایک پتہ نائی بینہ دا چھے ماد علی ہے اسگر دے واسطے نشانہ جوڑن واسطے اے دے ہاتھ لرز رہے ہیں پچھو کھڑ کے عمر ابن ساتھ انام کھڑا و دیندائی لالچ کھڑا دیندائی اور ایکو اندے رجز اندے کانیج کھڑا دریندائی تو تے تیز گھوڑے تے بہ کے پرندہ زمین تے جھڑا گھندا میں تو تے مچھلی دی اکھ زائے کر لیں دا میں پیو ہتھا تے لہی کھڑے آ دے تیرے تے خدا لانت کرے انام نودھا میں چھیک دینا سامنے کالی کنات حلویں دی اللہ جانے مائے اللہ جانے بھیڑے میں نہ دیے جھل جھل مار میں چایا نہیں شاید کوئی امیر بند ہوئے مجمے جن دھی آئے نہ نکھلے جن دہات ماتم واسدے نہ اٹھنیں حرامی تیر چھوڑے فراتے کھاند ہوئے تیر نکھلے جڑے میدان جنگ دے حالات واقعے بیٹھے اور جتنا وزنیت آروئے اتنا تیر سفر کریں دے این تیر چھوڑے تیر نکھلے تیر ہوایت مولو کوئے ایک سیکن تیر دا رکنا حسین اباس تے بازو بھول گئے اکبر دی برچی بھول گئے ادلال میدان کربلا اچ دو ولی ان تیر روکن دا ملفقت ولی جان دے ایک توں ولی دوا میں ولیا چوٹیاں لامے نہیں روکیا روکیا تے شہادت نائی چاہی دی میرے نال میدان اچ نہیں آمنا اسگرہ دے بابا روکا میں شہادت دے در تنائی مجھا ویکنی ایک خیمے دے بوئے تے دیکھ او جلال پر آلے او دچھائے ماں دے کھلے والے لڑو دا کے کھڑیا دی ایسگرہ تیر تینو نہیں بلوے جان دے ہائے نکل گئی ایلی دی اندھیاں دے ماتم کبول کرنی نینا بچے اندھے رکھ سارتے آن سوئل از آدھا رو فرمایا میں نہیں روکیا و جاوے کھڑی ہے یہ خیمے دے دروازے تے دیکھ ایسگرہ نو ماں کھڑیا دیا گل و دھا تیر تینو نہیں تیدے بابے نو پیا لگ دے اگر میرے وارس نو تیر لگیا میں ماں نبنساں ایک منزل بلند کرمی بربھائیاں دے ہوا لے کراں مشہور مزائے بے ماں واندیاں جو لیاں تو سنن لگیاں سجے کانا لے پاسو لگئے کھبے کانا لے پاسو نکلے چھے ماں دے بچے دی بھائی مران نازے گردنوں بیے از آدھا رو اترائے نو کانا لتیر شکم زخمیں گل زخمیں شہیدوں واندے بعد واحد شہیدے خون نہیں مادا کھیر بہر آئے از آدھا رو ماتمیوں ایلیس گر حسین نپکڑین دے اڈائیں منیاں جدے تیر منیاں اے ڈی شدی جرہ بائی جڑے خون دا ماتم کرین دے جڑے زنجیر مرین دے یقین نازنین کڑی الجوانوں دے جڑے زنجیر دا ماتم کرین دے جتنے ہلکے دے ماتمی بیٹھیوں تائی دے چھائے کرائے اچانک زنجیر دا زخم زیادہ لگ ونجے کڑی الجوان دے ہائے نکل ونجے وفا دے قرآن دے علمت میں دہتے ترائے نو کالا تیر لگائے رنہ نہیں سید حسے آئے حسین ادلال حسدہ کیوں ہے آدھے بابا تیدی قسم ہے ارمیل تیر مارا ہے علی نجاف چھوڑا ہے امامہ گالے چاہی بائیں ودھا کے آدھے اسگارہ امامہ گالے چھوڑا ہے میں نو کرا سارے کرلاو یار زندگی دو کوئی پتہ نہیں جندے مسئلہ کے چھ ماتم جائز ہوئے بے زبان دا مسائبے ہر بندہ مکان دے ہوئے کرلاوے ماتم شریک روایا پردیچ بیٹھیاں ماناں بینے سیزادیاں شریعت رکین دیئے پتر مرد پیوئے پتر مر جاوے جیدہ غریب پیوئے پتر دی لاش نچاوے سارا مضمون چھوڑی تے فقط آخری روایت ازاداروں ماتمیوں شریعت منہ کریں دیئے پیو لاش جاوے کبر نہ بناوے تیرا لوئے دا جگر نہیں کبر بناوے پیو پتر نو کبر چاپ نہ لہاوے ایڈی گربہ تے حسین تے رباب تے ماں لاشا چایا پیو کبر بنایے ایڈا داروں رال کے پیو تے ماں کبر چلاہایا پیرہ تے مٹی ماں نال پوائیے رانہ تے مٹی ماں نال پوائیے ملکچ میرے ہی سے دیا نوکریوں مک گئیاں سکھا ماں آیا ہے ماں ٹور پھئیے آ دیئے تو جان تے دا سگر جان کربلا دا محولے نوہار نہیں کربلا زہنے چھ رکھے جتنے مات ہم کر کے بیٹھے روندے ہو ایس نالواؤں کی ستر مسائب دیا حسین سابرند سلطان بھائی کی زیر اولادی زندگی یووے غریب ریت چائن دا ہے ہتھاں تے تھنڈی کریں دا ہے دیر بعد بھائی آسر حسین لیے سگر دے سینے تے رکھ دا ہے ممبر دے گلاو فیچ میں دا ہاتھے گردن تک حسین دفن کر لے آئے جدہ چہرہ آیا ہے حسین ریت چائن دا ہے چہرے تو نہیں حسین کانڈ پیچھے سٹیں دا ہے یا کم دے ہوئے ہاتھو حسین لی کانڈ تے آئے موڑ کے جتھائے زہرہ آئے کھلے ہوئے وال آ دیے ہاتھ جا اوہ میں بکیا چھوڑایا اوہ دادیاں نو پوتر میں نو کراں مسائب میں پڑ چھوڑیا لیکن نتیجہ نم نیونہ چاندہ پہاڑے مسائب دا جو میں چھوڑ کے جا رہے ہم زندگی دراز ہوئے پھائلیاں کھا دی میں سترہ پڑیاں آکیہ سریدوان سوڑا اکبر ہا پیارہ اکبر ہا لیکن لی اس گھر نو دفنایا اس وجہ توے اس آئے نو پتا ہاں انہاں بے غیر تھا شام گریباں گھوڑے بھجامنے مطا میرے اس گھر دی لاش پا مالی تو بچ جاوے اور تو سماتم کی تجڑے بچے ماتم کر رہے ہیں پیوں تے ماں دفنایا ہے میڈا سوالے مسلمانا سمنڈی تا ہے آئے کرے تا عیدے تیرا حیدہ کرنا یا حران دنی چڑھائے بابا مرہوم پڑھ دا انہاں بے غیر تنسار نیزاں تے چاڑے لیں جن دی اولاد کوئی نہیں مانگ لویں جن دا قیدی ہوئے رہائی مانگ لویں ایک آوکی حاجات آن دے نوہار تو پہلے تیری دعا دی قبولیت دی زمانات جن دی آکے چانس ہوئے اپنی ایک حاجت مانگائے یاران دنی چڑھائے سو بے غیرت گھوڑتے چڑھائے لیں اوہ امیر شاہ جی دین دا ہاتھ سینے تھے نہیں آیا ایک کربلا ایک چنے زیان دے مرین دین ایک حرامی دا نیزاں لتھائے یا اسگر دی لاش باہر آئیے ماں جھان پئیے حرامی گردن پیا چھڑھائیں دا بی بیا دیئے پیا فجر دا دارا لے تا چڑھ سیا سگارا پائے مورگ بھولے سین بولی ماں مول مطابق